کہہ رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشن کا انچارج جو ہے ایک پریزائڈنگ افیسر ہے ٹیچر ہوتے نا جی استاد ہوتے ہیں ہمارے ہمیں پتہ ہے وہ شریف پڑے لکھے لوگ دوسری طرف آپ نے جو ہے مجسٹریٹ کے اختیارات سیکیورٹی ایل کاروں کو بھی دے دیئے تو ایک طرف تو استاد ہیں ان کا کریٹیریہ ہے تجربہ ہے پرانے لوگ ہیں تو کیا میار رکھا آپ نے سیکیورٹی ایل کاروں کو مجسٹریٹ کے اختیارات دینے کا دیکھیں جو سیکیورٹی ایل کاروں کے پاس مجسٹریل پاور ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آوٹسائیڈ دا پولنگ سیشن ہوتی ہیں اندر جو ایک سپاہ ان کا ایل کار کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی مجسٹریل پاور نہیں تھی اچھا یہ کلیر ہے کلیر ہے بلکل آپ کوٹ اف کنڈکٹ جو ہے اب جو پریزائڈنگ افیسر ہے اس کو مجسٹریل پاور دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر الیکٹورل ایکٹیوٹیز کے دران کوئی ایسی انٹرپشن پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ اس کو سارٹ آوٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑے تو وہ ان کا استعمال کرے لیکن اگر دیکھیں تو جو ایس او پی تھی جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ پریزائڈنگ افیسر سب سے پہلے اگر کوئی ریگولیٹی مال پریکٹس اس کے نوٹس میں آتی ہے یا خود ابزرگ کرتا ہے تو وہ اس پہ ایکشن لے گا ٹھیک ہے اگر وہ اس کے ایکشن وہ نہیں لیتا پریزائڈنگ افیسر سے کہ وہ خود اس کا کوئی ایسا ایشو ہے کہ وہ نہیں کر رہا تو پھر سیکورٹی جو پرسونل ہے وہ انٹر ہوگے ادروائز پولنگ سٹیشن کی پریمیسز کے اندب جو ہے ملکہ اگر پریزائڈنگ افیسر جو ہے ایکشن نہیں لیتا نہیں لیتا تو پھر سیکورٹی ایل کار ایکشن لیتا ہے پھر دائر ہے ان کو وہاں پہ سیکورٹی کے لیے لگایا گیا ہے نا اور اس کے بعد سیکورٹی ایل کار پریزائڈنگ افیسر کو بھی قابو کر سکتے ہیں نہیں اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ جو الیکشن افیشلز ہیں ان کو قابو کرنے کا طریقہ قانون کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس ہے ریٹرننگ افیسر کے پاس ہے ڈسٹک ریٹرننگ افیسر کے پاس ہے وہ سیکورٹی ایل کار پریزائیڈنگ افیسر کو کیپچر کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں تھے نہ انہیں وہ پاور دی گئی تھے ان کو جو اگر پریزائیڈنگ افیسر کا کوشش ہوا ہے یا کسی ایل کار کیجئے تو وہ اس کا لا کے تحت ایک پرسیجر ہے اور وہ آر او ڈی آر او پر الیکشن ہے اب یہ بتائیں کہ الیکشن نتائج جو ہے جب آر ٹی ایس کو آپ نے بٹھا دیا اور پریزائیڈنگ افیسر سارے خرامہ خرامہ ریٹرنگ افیسروں کے دفتروں میں پہنچ کے ایک حجوم لگ گیا لائنے لگی تھی اور یہاں پہ مختلف شہروں میں اگرے روز بھی جو ہے پریزائیڈنگ افیسر اپنے ذل جمع نہیں کرا سکے اور کئی جگہوں پہ ریٹرنگ افیسر جو ہیں ان کے فارم فور